اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی رکھنمائی کا یوٹیوب چینل اسمان خان ٹی وی سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو بیل آئیکن کو پریس کریں لیٹسٹ ایڈوکیشنل ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے یہ ہے ہمارے چینل اسمان خان ٹی وی کا مین پری فیس آپ ہماری ڈیفرنٹ ویڈیوز ہمارے چینل پر ڈیلی کنیکٹڈ رہ کر دیکھ سکتے ہیں آج ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹوپکی طرف یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور کی جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی تین لیسٹیں پہلے ہی پبلیش ہو چکی ہیں چوتھی میریٹ لیسٹ انشاءاللہ بہت جلد اناؤنس ہونے والی ہے جبکہ کانٹینینٹل میڈیکل کالج کی چوتھی میریٹ لیسٹ اناؤنس ہو چکی ہے باقی تمام پرائیویٹ سیکٹر میڈیکل کالجز کی جو چوتھی میریٹ لیسٹ ہے وہ بہت جلد یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ریلیز کرے گی اب بات کر لیتے ہیں کہ میریٹ کتنا ڈراؤپ ہونے کے امکانات موجود ہیں یہاں پر آپ کو میں ایک چیز سمجھا دوں کہ میریٹ لیسٹ میں اب ان سٹوڈنٹس کے نام آئیں گے جو سیٹس تیسری میریٹ لیسٹ کے مطابق بھی فل نہیں ہو سکیں تیسری میریٹ لیسٹ میں بہت سے سٹوڈنٹس کو اپگریڈ کر کے اوپر کے لیول کی سیٹس دے دی گئی تھی یعنی کہ انہوں نے اپگریڈیشن کے لیے جب اپلائی کیا تھا تو جس کالج کو انہوں نے زیادہ پریفرنس پر رکھا تھا ادھر ان کی اپگریڈیشن ہو گئی تو ڈیفینیٹلی پہلے والی سیٹ ان کی خالی رہ گئی تو جتنی سیٹیں تیسری میریٹ لیسٹ کی اپگریڈیشن کے بعد خالی ہوئی ہیں ان سیٹس پہ اب فورت میریٹ لیسٹ میں نام آئیں گے اب فورت میریٹ لیسٹ میں کن کن لوگوں کے نام آئیں گے ان کی دو کیٹیگریز ہیں پہلی کیٹیگری ان سٹوڈنٹس کی ہے جو آلریڈی پرائیڈ میڈیکل کالجز میں پڑھ رہے ہیں اور ان کو اب اپگریڈ کیا جائے گا ان خالی سیٹوں پہ جو پہلے کی اپگریڈیشن کے بعد خالی ہوئی ہیں اور دوسری قسم ان طلبہ کی ہے جو پہلے سے ویٹنگ لیسٹ میں تھے اب ان کو سیلیکشن لیسٹ میں شامل کیا جائے گا یعنی وہ سیٹیں جو اپگریڈیشن کے بعد خالی ہوگی ان سیٹوں پہ ویٹنگ سٹوڈنٹس کو انفارم کر کے بلایا جائے گا چوتھی میریٹ لیسٹ کے اکارڈنگ میریٹ کتنا ڈاؤن آ سکتا ہے ایم بی بی ایس کا میریٹ جو کہ سہارا میڈیکل کالج پنجاب میں سب سے لویسٹ میریٹ ہے وہ رہا ہے تیسری میریٹ لیسٹ کے اکارڈنگ سیونٹی فائی پوائنٹ ون فور اب یہ میریٹ مزید کتنا ڈیکریز ہوگا اس کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی سیٹس ابھی خالی ہوئی ہیں جن پہ چوتھی میریٹ لیسٹ میں سیلیکشن ہوگی تو سپوز کریں اگر وہ سیٹس ٹو ہنڈرڈ ہیں یا تھری ہنڈرڈ ہیں یا وہ ون ففٹی ہیں یا جتنی بھی سیٹس اب خالی ہوں گی یعنی تیسری میریٹ لیسٹ کے بعد جن پہ اب چوتھی میریٹ لیسٹ لگے گی تو سیٹوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی سیٹیں خالی ہیں جن میں اب سیلیکشن ہونی ہے تو اگر بات کریں ہم کہ ٹو ہنڈرڈ سیٹس خالی ہوں گی تو اگریگیٹ کے حساب سے ون پرسنٹ پہ کتنے بچے آئیں گے تو یہاں پر دیکھا یہ جائے گا کہ ایٹی سیونٹی فائی پہ جیسے میریٹ کلوز ہوا تھا تو سیونٹی فور پرسنٹ والے کتنے بچے موجود ہیں پنجاب میں اگر بچے پنجاب میں سیونٹی فور پرسنٹ پہ ون ہنڈرڈ ہیں اور سیٹس ہمارے پاس خالی ٹو ہنڈرڈ ہیں تو ڈیفینیٹلی سیونٹی فور سے بھی میریٹ نیچے آئے گا تو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ ایم بی بی ایس کا میریٹ جو کہ سیونٹی فائی پوائنٹ ون پور پہ کلوز ہوا تھا وہ میریٹ سیونٹی تھری تک آ سکتا ہے جبکہ بی ڈی ایس کی بات کریں تو ڈینٹل کالجز کی تو وہاں پر بھی سیم یہی فارمولہ اپلائی ہوگا کہ کتنی سیٹس خالی ہیں یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ میریٹ کتنا ڈاؤن آ سکتا ہے تو لاست جو تھرڈ میریٹ لسٹ میں میریٹ تھا وہ تھا سیونٹی ون پوائنٹ سامتنگ تو یہ میریٹ اب مزید ڈاؤن ہو کے سکسٹی نائن پہ آ سکتا ہے یا سکسٹی ایٹ پہ آ سکتا ہے لیکن پھر وہی بات کے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سیٹس کتنی خالی ہیں اور بچے کتنے ہیں جو ویٹنگ لسٹ میں ہیں اور ایک پرسنٹ پہ کتنے سٹوڈنٹس ہمیں اکوپائی کرتے ہیں یعنی اگر سیونٹی پرسنٹ پہ ون ہنڈرڈ سٹوڈنٹ ہیں تو وہ ون ہنڈرڈ سٹوڈنٹس کو سیٹس دی جائیں گی اور سیٹس اگر ون ہنڈرڈ سے زیادہ ہیں تو میرٹ ویل کم لو بلو سیونٹی پرسنٹ سکسٹی نائن پہ آئے گا اگر سکسٹی نائن پہ بھی بچے کم ہیں اور سیٹس زیادہ ہیں تو سیونٹ سکسٹی ایٹ پہ بھی آ سکتا ہے تو یہ ہے ایکسپیکٹڈ میرٹ لیز کہ میرٹ کتنا ڈاؤن آ سکتا ہے میں نے کوشش کی ہے آپ کو سمجھانے کی کہ آپ سمجھ سکیں کہ میرٹ کتنا ڈاؤن آ سکتا ہے اس ویڈیو کو کیجئے گا تمام دوستوں کے ساتھ شیئر اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کا جو میرٹ ہے سیکنڈ میرٹ لسٹ لگ گئی لیکن امیدیں ابھی بھی آپ کی بھر نہیں آئیں اب بات کریں گے کہ تھرڈ میرٹ لسٹ میں کتنا میرٹ ڈاؤن آئے گا بڑے بڑے انکشافات کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ ہمارے جو آپ کو بتائے گئے انکشافات ہیں وہ درود ثابت ہوں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ کیجئے گا شیئر اپنے میزبان عثمان خان کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ